بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرائم گلوبل امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں خیر حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری سپیشل ان بچیوں کے لیے جو نئی نئی کوکنگ سیکھنا سٹارٹ کاری ہوتی ہیں بعض دفعہ بہت عام سی چیزیں ہوتی ہیں بہت جلدی بننے کے لیے اور بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ کس طرح بنائیں تو آج ہم آپ کو بناتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں کھچڑی جو ہمارے پاکستانی گھروں میں ٹپی کا لیک ڈش ہے جو بچے بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوگا تب بھی کھچڑی بنائی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو جب چھے ماہ کے بعد بچے کو آپ کھانا دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بہترین اور ہیلتی جو بچے کے لیے ڈائیٹ ہوتی ہے وہ کھچڑی ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہوگا تب بھی کھچڑی کھائی جاتی ہے آفٹر ڈیلیوری چلے میں وہ تب بھی کھچڑی دی جاتی ہے تو آج اگر آپ کھچڑی بنانا سیکھ جائیں گی تو آپ کی زندگی میں آگے بہت کام آنے والی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھچڑی ہم کس طرح بنائیں گے اب میں نے لیے دال موں کی دال سابس کلر کی جو چھلکو والی موں کی دال ہوتی ہے یہ میں نے لیے میں چاول اور دال کی ابھی میں نے ایک کپی دال لی ہے اور ایک کپی میں نے ٹوٹا چاول لی ہے چاول میں نے ٹوٹا چاول لی ہے کیونکہ اسے ہم نے کھڑا کھڑا نہیں بنانا ہوتا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سابس چاول لیں کام ریٹ میں ٹوٹا چاول آتے ہیں تو یہ کھچڑی بنتی ٹوٹا چاول سے اب یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ امارے پاکستانی گھروں میں روٹین میں یہی گلاس استعمال ہوتے ہیں بھر کر چاول کا اور ایک گلاس ہی میں نے لیا ہے دال کا چاول کو آپ کریں گے جب آپ کھچڑی بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم بھگو دیں لیکن دال کو آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیں ابھی اس میں ہم لیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس اور چار جوے ہم نے یہ لسن کی لی ہیں اور ہم نے اس طرح کاٹ لی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ اسے کوٹ کر یہ لسن کو ڈالیں اب یہ چاول ہیں تو اس میں آپ اس طرح بھی ڈال دیں وہ اس کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہ پسہ ہوئے ہیں یا اس طرح کٹے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے دیسی لسن نہیں ہے دوسرا جو موٹے وال ہوتا ہے اس لسن کے چار جوے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا ہم نے لیا ہے پیاس ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے سوکا دھنیا اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ریڈ میرچ اگر میں اس میں ویسے ڈالتی کالی میرچ ہوں بلیک پیپر لیکن ابھی وہ میرے پاس ختم ہوئی تھی تو تب میں ریڈ میرچ ڈال رہی ہوں لیکن جب آپ بنائیں تو ریڈ میرچ کو نہیں ڈالنا آپ نے آپ بلیک پیپر جو وہ ڈالیں گے اور ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں نمک کا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کار سکتے ہیں ابھی تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں لیا ہے گھی کا آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو دیسی گھی کی سمیل نہیں پسند ہوتی تو وہ دوسرا گھی آئل آپ جوڑ ڈالنا چاہیں تھری ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے گھی کے اب اس میں ہم ڈالیں گے لسن اور پیاز ابھی آپ دیکھیں اس میں میں نے لسن اور پیاز جو ہے وہ میں نے اکٹھا ہی ڈالا ہے ابھی ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا اس کا کچھا پان بس دور کرنا ہے ہم نے یہ ہمارے ہلکا سا گولڈن کلر آگئے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے مثالیں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں پانی ابھی ہم نے یہی گلاس جس سے ہم نے چاول اور دھال کو ناپا تھا اگر تو چاول ثابت آپ کے پاس ہوں گے تو اس کی یہ ٹکنیک ہوتی ہے کہ اگر ایک گلاس آپ چاول لے رہے ہیں تو دو گلاس آپ ڈالیں گے پانی کا اگر تو دڑڑا چاول ہے جو ٹوٹا سے تھوڑا اچھا ہوتا ہے وہ پھر آپ ایک گلاس اگر ہوگا چاول کا تو آپ ڈیڑھ گلاس ڈالیں گے پانی کا اکثر ٹوٹا چاول جو بہت جلدی گل جاتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے اس میں پھر آپ ایک گلاس چاول کا ہوگا تو پونہ گلاس آپ ڈالیں گے پانی کا اور ایک چاول ہوتے ہیں پھر ذرا اچھے والے ٹوٹا چاول ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک گلاس اگر ٹوٹا چاول ہے تو آپ ڈیڑھ گلاس یا سوہ گلاس ڈالیں گے پانی کا اب میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اسے بوائل ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے اگر تو اس سٹیج پر آپ نے ڈال پہلے نہیں رکھی بھگ ہو کے تو آپ اسی کے ساتھ آپ ڈال بھی ڈال دیں کہ تھوڑی دیر ڈال گل جائے اور اس کے بعد پھر آپ ڈالیں گی چاول ابھی میں نے اس میں ڈال دی ہے ڈال پانی اب میں نے کتنا ڈال ہے اس میں میرے پاس ایک گلاس ڈال کا تھا اور ایک ہی گلاس تھا چاول کا چاول میرے ٹوٹا تھے لیکن وہ تھوڑے اچھے والے تھے تھوڑا پھولتے ہیں تو میں نے اس میں ڈالے ہیں ساڑھے تین گلاس پانی کے ابھی اسے بوائل آئے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاول اب انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بچیاں جو نئی نئی کوکنگ سیکھ رہی ہیں تو اگر آپ میں گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ آپ اپنی امی کو کہہ سکتی ہیں جی ہاں جی امی ہمیں تو اب آتی ہے کھچڑی بنانی تو آج ہم آپ کو بنا دیتے ہیں کھچڑی ابھی ہم نے ڈال کو بوائل آ گیا تھا پانی میں ابھی ہم نے ڈال دی ہیں چاول ابھی جب اسے تھوڑا عبال آئے گا اس کے بعد ہم نے صرف دیں گے دم پہ اب جی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا پانی اس سٹیج پر آپ ہلکا سا اسے اس کا جو پانی ہے اسے چک بھی سکتی ہیں اگر تو آپ کو نمک یا بلیک پیپر آپ کو اور ڈالنی ہے تو آپ ڈال دیں تو اس سٹیج پر آپ چکھیں گی پھر کہ آپ کو اور نمک ڈالنا ہے اس میں یا نہیں ڈالنا ابھی یہ بوائل آ گیا اور اب انشاءاللہ بھی ہم اسے رکھیں گے دم پہ ابھی ہم نے پتیلے کے ڈھکن کو کپڑے سے ڈھام دی ہے اب اس کی اوپر آپ لنگری یا کوئی بھی بھاری چیز رکھ دیں تھوڑی دیر آنچ کو تیز کریں کہ ایک دفعہ اس میں اوبال اندر آ جائے اور اس کے بعد آپ نے آنچ کو بالکل مدم کر دینے اب جی ٹونٹی منٹس ہو گئے ہیں اسے دم پہ رکھی ہوئے بالکل مدم آنچ پہ میں نے اسے دم پہ رکھا تھا بیس منٹ کے بعد اب ہم اس کا دم ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی زبردست ہی ہماری کھچڑی تیار ہے اب جی ہم ڈالتے ہیں اسے پلیٹ میں کھچڑی کی ذرا لوگ چیک کریں آپ یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری کھچڑی ہوگی ہے ریڈی یہ دیکھیں جی کھچڑی ہماری ہوگی ہے تیار یہ جی ہماری زبردست ہی کھچڑی تیار ہوگی ہے میں تو اسے انجوائے کرتی ہوں ابھی سیلٹ کے ساتھ لیکن ابھی کیونکہ ہمارے گھر میں آج کوئی بیمار نہیں تھا ویسے ہلکہ پھلکہ کھانے کا دل تھا تو میں نے کھچڑی بنا لیا ہے لیکن اگر تو آپ بنا رہی ہیں کسی چھوٹے بچے کے لیے یا اپنی پیاری سی بھابی یا آپی کے لیے آفٹر ڈیلیوری جو دیتے ہیں تب آپ بنا رہی ہیں تو تب آپ نے پھر اسے ایسے کھڑا کھڑا نہیں رکھنا یہ تو ابھی کھڑی کھڑی ہے نا تب آپ اسے تقریباً آدھا گھنٹہ آرام سے اسے دم پینا ہونے دیں اسے صحیح ملیدہ سی جیسے کہتے ہیں نا ملیدہ سی کچومر سی ہو جائے تو وہ آپ نے دینی ہے تو ویڈیو پسند آیا ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ